وَعْلَمُ جَانْ لُوْا أَنَّمَا مَعْلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً بے شک مال تمہارا اولاد تمہاری آزمائش ہے وَأَنَ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجُرُ نَظِيمُ اور بے شک اللہ کے ہاں بڑھا جرح ہے مال کے لیے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں اولاد کے سنسلے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے اللہ اس لیے آزمائش ہے موت یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانُوا ان آزمائشوں سے بچنے کا طریق ہے یہ قرآن کا کمال ہوتا ہے اب علاج بتا رہے ہیں اِن تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ اگر تم دروا اللہ سے مدے دے گا تم کو فرقان فرقان اللہ نے قرآن نازل کیا جنگِ بدر کو بھی کہا یوم الفرقان فیصلہ ہو گیا دو ٹوک اے ایمان والو اگر تم درنے لگے اللہ سے دے گا تم کو فرقان ایسی صلائیت جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے دینی مدرسوں کے طلبان کبھی بھی پریشان نہیں کالجی اور نیویسٹی والے ہر وقت پریشان اختلافات ہیں یہ ہے وہ ہیں ان کو فرقان ملے گا تقوی سے وَيُكَفِّرَ أَنكُمْ سَيْعَاتِكُمْ دُور کر دے گا تم سے تمہارے بنا وَيَخْفِرْ لَكُمْ مَعَفْتَرْ لِكَمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قبائل جمع ہو گئے مقب و کررمہ میں اور ہر قبیلے میں کہا کہ کیا کرے ہم بہت تنگ ہیں تحریف بڑھ رہی ہے ہم سب آسمائش و تکلیف میں ہیں ایک آدمی آیا ہے سفید دیڑی پگڑی بازدہ ہوا بڑا نورانی چہرہ اور آتے ہی بیٹھ کے اور بیٹھتے رونے شروع دیا لوگوں نے کہا بابا کو کیا ہوگا اس نے کہا میں اپنے دور وطن سے آیا ہوں تم مکم و کررمہ میں پریشان ہو اگر یہ شرط وہاں پہنگی ہے تو میرا کیا ہو میری قوم ہر کو جائے رسول اللہ اگر وہاں پہنگ گئے لوگوں نے کہا یہ تو آنسوے سے رو رہا ہے یہ تو سب سے دردمند ہے اس کی بات سنو اس نے کہا اس پر بھی تم متفق نہیں ہو کہ اس کو پکڑ کے قیق کر لو قیق بنو آشن کا مقابلہ آسان نہیں اس کو بھی تم برداش نہیں کر دے ہو کہ کوئی اس کو قتل کر لے تو آسان طریقہ ہے ہر قبیلے سے ایک دو آدمی اکٹھے ہو جائے اور بے شمار قبائل ہے سب اکٹھے ان پر حملہ کرو تو وہ وہ کس کس قبیلے کا مقابلہ کرے گا نقیجہ تن ایک قبی نہیں کر سکے گا تو سب نے کہا یہ تو بہترین سوچو اس سے بہتر فیصلہ ہوئی نہیں سکتا یہ دار الندوہ اس جنگے کا نام ہے اور ابلیس انسانی شکل میں آئیتا اور دنیا کے علماء کا ایس پر اتفاق ہے تمام محسرین کا اتفاق ہے اللہ تعالی نے بذریعی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگا کیا کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ بڑے آرام سے جس طرح سے اٹھیں اور آپ نے وضو کیا جو معمولات کی وہ پوری فرمائی نیچے اتھریں کعبش حریف آئے دعا مانگی اور خطاب کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے مجھے جانا ہے مشرقین سب بیٹھے ہوئے چاروں پر جب یہ صبح ہوگی اور ہم عملہ کریں گے یا یہ لکھ لے تو ہم عملہ کریں حضرت نماز ابو بکر کو آواز دی وہ دو اونٹنی اتیار رکھ چکا تھا پہلے سے اور ہنجلت شروع ہوگی اور آپ نے ریت دم کیے تھا اس کو چھوڑا تھا وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گیا سب سو کر اللہ نے اس کا ذکر کیا یاد کرنے کہیں جنسازش کی آپ کے خلاف ان لوگوں نے جو کافر تھے لئے اس بیٹھو کا کہ آپ کو قید کر لے او یقتلو کا یا قتل کر لے او یکر جو کا یا مکہ سے نکالے وَيَمْكُرُوا نَا مُسازش کر رہے تھے وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَتَقْبِيرُ فَرْمَائِيَ اللہ نے وَاللَّهُ خَيْرُوا اللَّهُ خَيْرُوا اللَّهُ بِهْتَرِينَ تَقْبِيرُ سَعَذَي وَإِذَا تُطْلَى لِهِمْ آیَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہے اس برماری آیتیں اور وقت سمعنا کہتے ہیں نسلی لَوْنَشَاوْ لَقُلْنَا مِسْلَ حَاذَا ہم چاہے تو کہہ سکتے ہیں ایسا ایسا اپنی طرف سے ہون کہ سکتے ہیں چلیں تو کل دفع ہوا ہے اِنْ حَاذَا نہیں آئیے اِلَّا سَعْتِرُ الْاوَلِينَ مگر آفثانے ہیں اگلوں کے ہیں قرآن پاک جیسے کہنا اور قرآن کو یہ کہنا کہ یہ آفثانے ہیں اگلوں کے یہ تو ان کے عام دستور ہیں لیکن جواب کبھی بھی نہیں دے سکے جس وقت مشرقین یہ اطلاع پا گئے کہ ان کا قافلہ ابو صحیحان والا مسلمانوں نے روک گیا غلط اطلاع کی کدنے نے روکا دے جھوٹی اطلاع دے تو ابو جہاں نے اعلان کی کہ سب نکلو ایک ہزار مسلح لشکر جرار بائد نکلا جب نکل رہا تھا کہاں ٹھہرو 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 در ضروری کام کعبہ شریف آیا اور غلاف کعبہ پکڑ لیا اور اس وقت دعا کی وَإِذْ قَالُوا جِس وقت انہوں نے کہا اللہم اے پروردگار اِن کانہا ذاہوالحق اگر ہے یہ برحق تیرے آن سے یہ پیغمبر اس کی دعوت فَأَمْ تِرَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ پس برسا ہم پر پتر آسمان سے اب یہ برحق ہو جائے ہم ایسے ہو جائے یہی دعائیں لگ گئی ہے اور واپس آنے سے گلاش پڑ گئی ہے قتل ہو گیا ہے جٹوکو نوے بوکو یوریش معویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی ہے قوم سبا کے کسی آدمی سے تفسیر مدارک میں ہے معویہ کی ملاقات ہوئی تو معویہ نے قوم سبا کو کہا کہ تمہارے ہاں کوئی مرد نہیں تھا کہ بلکیس کو حکم رنگ بنا رہے تھا شرم بھی نہیں آ رہی یہ تو آئے نہیں تھے جو عورت کو لیڈر بنائے تو اس سبا نے قوم سبا کے اس آدمی نے معویہ کو کہا کہ حضرت بے وکو ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کے ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا خیلہ سے کعبہ پکڑ کے کیا دعا کر رہا تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہے قوم پر پتر مرسا اس کو کہنا تھا کہ جب نبی برحق ہے تو ہمیں ایمان دیں تو اس نے حضرت معویہ کو کہا کہ حضرت احمق ہر جگہ ہوتے ہیں صرف ہمارے ہاں نہیں آپ کے ہاں بھی جائے وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْكَانَ حَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنَ اِنْدِكَ فَأَمْتِرَ لَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَفِيهِمْ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْزِبَهُمْ نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُهُ الْحِمَا فِي مانگ رہے ہو عذابِ الٰہی کے لیے دو رکاوٹیں تھیں ایک وجود النبوہ پیغمبر کا وجود ہی قریب اور دوسرا قوم کا استغفار اس لیے سب کے سب ملیامیٹ نہیں ہوئے رفتہ رفتہ کفار ملیامیٹ ہوتے گئے اور استغفار کرنے والوں کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے آیت میں عجیب شان ہے نبی کے براغر عمل بتایا یہ ہلاک نہیں ہوں گے آپ ہے یہ ہلاک نہیں ہوں گے استغفار کرنا ہے یعنی آپ کے بعد اگر عذاب سے بچانے والا کوئی عمل ہے تو وہ استغفار ہے خوب استغفار کرو امام بخاری نے ات تاریخ القبیر میں نکل دیا ہے ان محمد ابن ابی ایوب ان ابی موسیٰ قال پیغمبر کے زمانے میں دو چیزیں امن کی تھی ایک راہ میں پیغمبر کا وجود وہ بقیال آخا اور ایک دوسرا رہ گیا ہے مہاکان اللہ علیہ عزبہم و انت فیم حضرت اٹھ گئے مہاکان اللہ علیہ عزبہم و ام یستغفرون ات تاریخ القبیر بخاری کی جلد اول صفہ بتیس موسیقا موسیقی